اللہ تعالیٰ کے ذو بیارے نام القابل اور الباسط القابل الباسط ان دو ناموں کی دلیل سیدنا انس بن مالی رہنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی تھی ایک مرتبہ نبی رہنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مہنگائی ہو گئی تلوغونی عز کی اے اللہ تعالیٰ کے بیانے 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 رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے لئے قیمتوں کے نرخ کو فکس کردے لو سعرت یا رسول اللہ فقال اللہ تعالیٰ کے بیانے 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 رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ قَابِهُ الْبَاسِتُ وَازِقُ الْمُسَعِرُ وَإِنِّي لَأَرْجُ اَنْ أَلْقَوْمَاهَا اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہو وَلَا يَطْوُبْنِ اَحْدِ بِمَضْلَمَةٍ وَلَمْتُهَا اِيَّاهُ فِي دَمِن وَلَا مَال کہ میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں کہ کسی پر مجھ سے ظلم نہ ہو نہ مال میں اور نہ ہی کسی کے خون میں کوئی مطالبہ نہ کرے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مال کا یا کسی خون کا یہ روایت ابو دعود حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکاون اور ترمیذی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چودہ ون تری ون فور اور علم البانی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے القابض الباسد کا ترجمہ القابض تنگی کرنے والا اور الباسد کوشادگی کرنے والا اور تنگی اور کوشادگی دونوں ایک دوسرے کے زد ہیں اور اللہ تعالیٰ تنگی کرنے والا بھی ہے اور کوشادگی کرنے والا بھی ہے ان دو ناموں کا معنی الباسد وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بلکہ پوری کائنات پر کوشادگی کرنے والا ہے اور کوشادگی کا معنی عام ہے ہر چیز میں کوشادگی ان کی رزق میں اگرچہ اس حدیث کے سیاق اور سباق سے بات رزق کی ہو رہی ہے مال کی ہو رہی ہے حدیث کے سیاق اور سباق سے کہ مہنگائی ہو گئی تو سیاق اور سباق سے پتا چلتا ہے کہ بات مال کی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوشادہ ہے کوشادگی کرنے والا ہے اور تنگی بھی کرنے والا ہے اپنے حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اپنے حکمت ہوتی ہے وہ احکام الحاکمین ہے لیکن یہ معنی عام ہے کہ انسان کی زندگی میں پوری کائنات میں جو بھی کوشادگی موجود ہے جو بھی وسعت موجود ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بھی تنگی انسان محسوس کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو الباصل وہ ذات جو کوشادگی کرنے والی ہے رزق میں اور ہر اس چیز میں جس میں انسان کی خیر ہے عام در سے اگر کوئی مخلوق بھی کسی کی مدد کر کے اس کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہے اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے یہ کوشادگی بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں توفیق دی ہے اس بندے کو کہ وہ اپنے بھائی کی یا دوسرے بندے کی مدد کرے اور اس کی مشکل کو آسان کر دے اور القابض وہ ذات ہے جو تنگی کر دیتی ہے اور جسے چاہے جس وقت چاہے تنگی میں مبتلا کر دے اور بعض نعمتوں سے محروم کر دے تنگی اور کوشادگی جو ہے ان دونوں کی بنیاج وہ نعمتوں سے یہ دونوں سے نعمتوں سے جڑی ہوئی ہیں نعمتوں کے فراوانی کوشادگی ہے نعمتوں میں کمی جو ہے وہ تنگی کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الشوریت نمبر 27 میں اگر تنگی اور کوشادگی کیوں ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جواب میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں پر کوشادہ کر دیتا بے حساب رزق ہوتا سب کے پاس اور برابر ہوتا لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا وہ لفظ جو بغا ہے حد سے گزر جانا اور لا فرمانی فساد جتنی بھی یعنی فساد سے زیادہ عام لفظ ہے لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاء لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے مقرر تقدیر کے مطابق رزق نازل فرماتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اگر کسی شخص کو کوئی تنگی ہے آج کے وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ یاد رکھیں یہ محض آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ شر میں بھی آزماتا ہے خیر میں بھی آزماتا ہے اگر کوشادگی ہے تب بھی آزمائش ہے اور تنگی ہے تب بھی آزمائش ہے بے رزگار تنگی ہے اور آج کسی کوئی رزق ملہ فرمانی ہے یہ بھی کوشادگی ہے لیکن یہ تو آزمائش ہے